اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین اس وقت میں آپ کو ایک چیز تو کنفرم کر سکتا ہوں کہ پولیس تھک گئی ہے پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں جگہ جگہ ریکاوٹوں کے باوجود علی امین گرنڈا پور کا کافلہ اسلام آباد کی جانب روان دبائیں بڑی خوفناک ویڈیوز آئیں آج آج پتا چلا ہے کہ کل وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے کل کس طرح وہاں سے فضا سے ان لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے آج پتا چلا ہے کہ اس وقت وہ لوگ کتنی مشکل کے بعد کتنی مشکل کے بعد اس کٹی پہاڑی کو کراس کر بائیں بہت ساری خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں عوام ڈٹی ہوئی ہے ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے پوری رات کیا کیا ہوتا رہا ہے یہ سب آپ نے سنا لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں رات کو جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر فوج کو تائنات کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ویڈیوز جاری کروائیں گئی کہ دیکھیں کیپی کے سے فوج کی تازہ دستہ روانہ ہو گئے اب پیچھے سے فوج آ رہی ہوگی اور ادھر سے کنٹینرز ہوں گے بیچ میں گنڈا پور کا جو کافل ہے وہ پھنس جائے گا اور اب ان کی خیر نہیں ہے ایک ٹاؤٹ ہے اس نے یہ ٹویٹ کی عادل شازیب اس کا نام ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کو کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیا لکھنا شروع کر دیا دیکھیں یہ عمران خان کی کل سیاست ہے عمران خان نے اپنے لوگوں کو بلکل بند کروا دیا یعنی یہ خرچیاں پیدا ہو گیا کہ کیپی کے کے ادھر سے پولیس فوج نکل رہی ہے اور بیچ میں ظاہر ہے رستے میں آگے علی امین گنڈا پور ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ اس کی عوام ہے اور آگے پھر یہاں پہ اسلامباد پولیس ہے یہاں بھی فوج ہے تو درمیان میں سینڈوچ بن جائے گا علی امین گنڈا پور اور ان کی پٹائی ہونے والی ہے ابھی وہ فوج اسلامباد کے اندر بھی آگئی اسلامباد ان کے پاس بھی چلا گیا اور وہ جو خوف و حراس پھلانے کا مقصد تھا وہ کیا تھا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اب یہ سارا ملبہ فوج پر ڈال رہے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو فوج فیلڈ کے اندر ہے وہ آپ پر گولی نہیں چلائے گی گو کہ جتنے مرضی اختیارات دے دیے جائیں ابھی خبر آئی کہ فوج کو ہر اختیار دے دیے یعنی کہ انہوں نے یہ تے کر لیا کہ اب یہ بھائی ہم سے تو نہیں سمالا جاتا اب آپ آئیں اب آپ سنبھالیں اور انہوں نے فوج کو کیا کیا اختیار دیے انہوں نے فوج کو کہا جی کہ آپ چاہیں تو بندہ اٹھا لیں چاہیں تو اس کو آپ گرفتار کر لیں آپ چاہیں تو جو اختیار ذلی انتظامیہ کے پاس کسی بھی امرجنسی کو نپٹنے کے لیے ہوتا ہے وہ ان کو دے دیے آپ چاہیں تو گرفتار کر دیں آپ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کریں اسلے کا استعمال کریں لیکن اگین مجھے لگتا ہے کہ فوج جو فوجی ہے فیلڈ میں وہ اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام پہ گولی چلائے گا بلکل وہ گولی نہیں چلائے گا رات کا جو خوف پہلانے کا مقصد تھا وہ ناکام ہو گیا وہ یہ تھا کہ طریقہ انصاف کے لوگ واپس چلے جائیں لوگ واپس نہیں گئے اور لوگ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافلہ جو علی امین کا وہاں پہ نکلا اس کے ویڈیویلز پورے کے پی کے میں پورے ملک میں گئے اب اس سے زیادہ لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں وہ بہت بڑا کافلہ بن گیا اور گنڈا پور کا کافلہ جو ہے وہ حضروں کے مقام پر کٹی پہاڑی پر بڑا فسا رہا کیونکہ وہاں پہ سڑک کے دونوں اطراف میں بڑی بڑی پانیاں اور پانیوں کے اوپر انہوں نے پولیس چھوڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ وہاں پہ پسپا ہوئے ہیں تو آج وہ ویڈیوز آئیں ان کی تصدیق ہوئی ہے کہ انہوں نے ڈرونز کے ذریعے تحریک انصاف کے کافلے کی اوپر کیمیکل پھینکا ہے شیلنگ کیا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے انہوں نے وہ جو آنسو گیس کے شیلنگ وہ پھینکیں بلو ایریا میں تو سیدھی گولییں چلائی ہیں انہوں نے اب اس کے بعد کیا سین ہے سینہ بھی یہ ہے کہ پولیس تھک گئی ہے کل ہم نے خود دیکھا کہ پولیس کے ہاتھ کھڑے تھے پولیس تنگ آگئی ہے کل پورا دن تحریک انصاف کے لوگوں نے پولیس کو انگیج رکھا پورے بلو ایریا کے اندر اور اب یہ تحریک انصاف کی وہ ٹیم تیار ہوئی ہے یقین مانیں یہ نہ تھکتی ہے نہ یہ ڈرتی ہے جن کے اوپر یہ ہمیشہ ٹیک لگایا جاتا تھا یہ برگر پارٹی ہے یہ بچے ہیں اور یہ لڑ نہیں سکتے عمران خان چار دن جیل نہیں رہ سکے گا آج اس کا سارا خاندان جیل میں ہے اس کی بہنیں جیل میں ہیں اس کی بیوی جیل میں ہیں وہ خود جیل میں ہیں اور اس کا بھانجا جیل میں ہیں اور یہاں پہ یہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی عمران خان تو بڑا نازک آدمی ہے عمران خان تو ڈیل چاہتا ہے مجھے ایک بات بنایں جو بندہ ڈیل چاہ رہا ہوتا ہے وہ اتنا اگریسیب ہوتا ہے جیل سے بیٹھ کر جو بندہ ڈیل چاہ رہا ہوتا ہے جو کوئی سمجھوتا کر رہا ہوتا ہے وہ جیل سے بیٹھ کر پورا ملک جام کروا سکتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار میں باہر اگر کوئی ایسی حرکت کروں گا تو یہ جیل میں میرے ساتھ سختی کر دیں گے تو کیا عمران خان کے اوپر سختی نہیں ہو رہی ہوگی عمران خان نے جو اتنا بڑا چیلنج لیا ہوا ہے اتنا بڑے بڑے لوگوں سے متھا لگایا ہوا ہے تو کیا عمران خان کو یہ بھوکت نہیں رہو گا جیل کے اندر ہر دن یہ خبر آتی ہے جیل سے کہ عمران خان کے ساتھ سختی بڑھ گئی پشرا بی بی کی تلاشی لی جاتی ہے رات کو ان کو جگہ کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے بھئی کیا مقصد ہے مقصد یہ کہ سختیاں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ قاضی جا رہے آئینی ترمیم نہیں ہو رہی سسٹم فسا ہوا ہے اور اب یہ بندوں کی یلغار ہے ان سے اسلام آباد نہیں سمالا جا رہا ابھی محول تھوڑا ٹھنڈا ہے لیکن اب اس سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کافلے کی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کافلہ بھائی اسلام آباد پہنچے گا اب کٹی پہاڑی سے براما جو انٹرچینج ہے وہاں سے پیش قدمی شروع کی ہے کچھ دیر پہلے تک وہ ایک ریسٹ ایریا تھا وہاں پہ آ تھے ظاہرے لوگ تھگ گئے ہیں کل پورا دن انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ انگیج کر کے لکھا لیکن اس کے بعد اب جو اصل آج کا ایونٹ مجھے لگتا ہے یہ تو ہے یہ جو لاہور سے خبریں آ لی ہیں لاہور میں کیا کر دیں جی لاہور میں مینارے پاکستان کے اندر پانی چھوڑ دیا گیٹ کو تالے لگا دیا جنگلہ لگا دیا خوف یہ ہے اگر آپ اتنے بھادے نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بندے نہیں آتے یار آپ دکھائیں آپ سارے میڈیا چینلز کو وہاں پہ بھیجیں بھیجیں موٹر ویئے کی اوپر دکھائیں کہ یار یہ ایسے اولو بناتے ہیں پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں یہ لوگ ان کی پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آتا ان کے ساتھ تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہے آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ بندے نہیں آتے اور دوسری طرف سے آپ کنٹینرز کو ویلڈ کروارے ہوتے ہیں تو لوگ اس بات کو نہیں مانتے لوگوں کو پتا ہے بندے آتے ہیں تو تب آپ نے وہاں پہ فوج بھیج دی ہے لوگوں کو یہ بھی بتا ہے کہ بندے آتے ہیں تو تب آپ کنٹینرز کو ویلڈ کر رہے ہیں آپ خندکیں کھوڑ رہے ہیں آپ جہاز سے لوگوں کو حراس کرتے ہیں جہاں سے لوگوں کے اوپر آسوں گیس پھینکتے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے بندے ٹھیک تھاک آ رہے بندے آ رہے اس لیے آپ مینارے پاکستان کے دروازوں کو تالے لگا رہے اور مینارے پاکستان کے اندر پانی چھوڑ رہے ہیں اب یہ جو علامتیں یہ خوف کیے یہ بزدلی کیے ویسے تحریک انصاف نے نہ کمال کیا یقین مانے ہر طرح سے کمال کیا آج سوشل میڈیا جب بند ہے پورا انٹرنیٹ بند ہے آپ نے دیکھا جو تحریک انصاف لڑتی ہے سٹریٹ کے اندر پولیس کو پسپا کرتی ہے وہ اس کی کوئی اگزمپل نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اب تحریک انصاف نے جب ڈیجیٹل میڈیا ٹوٹر بند ہو گیا میڈیا بند ہو گیا سارا الیکٹرونک میڈیا کے اوپر ان کی تصویر نہیں چل سکتی ان کا کوئی بیان نہیں چل سکتا کوئی کوریج نہیں تھی کل ویسے اسے ہی کہا گیا کہ میڈیا چینلز کچھ کوریج کر رہے ہیں ان کو بھی خوف ہتا ہے پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے آخر چینلز کا بائیک آٹ ہی کر دیں گے عوام اب انہوں نے کیا کیا آج آج کی جو لاہور کی جلسے کی کوریج ہے لاہور کے جلسے کے لیے جو انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے وہ کیسے شروع کیا جی وہ جو اخبار صبح جاتے ہیں اخبار چیک کریں اخبار جاتے ہیں جب گھر گھر یہ اخبار کے اندر اپنا پمفلٹ ڈال رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آج شیام پانچ بجے فلان فلان جگہ پہ حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے لیے آپ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر نکلنے یہ تحریک انصاف ایک پوری فیملی بن گیوی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ادارہ بن گیا ہے جس کوارڈینیشن کے ساتھ یہ لوگ لڑتے ہیں جس کوارڈینیشن کے ساتھ یہ لوگ فائیڈ کرتے ہیں اس کی کوئی اگزمپل نہیں ہے کل ہم بلو ایریا میں تھے تو مختلف جگہوں پہ مختلف جوان کھڑے تھے اور کہتے تھے یار کہ ایک پوائنٹ یہ ہے اس پوائنٹ پہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ دوسرے موائنٹ پہ دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے تو پولیس تاکہ ادھر اندر نہ آ سکے یعنی کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ لڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ تھے بچے بھی تھے جنگ بھی تھے کچھ کچھ بڑے بھی تھے اوہ تیڑ عمر کے بھی لوگ تھے ہر عمر کے لوگ تھے اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں اب انڈ گیم کیا ہے عمران خان اگر اس کو تین چار پانچ دن لمبا کر گیا دیکھیں یہ ونڈے میچ نہیں ہے لوگوں کو یہ چیز ہمیں نہیں ہوگی کہ یہ شاید اکیس بائیس بیس دن تک چلے گا میچ دن تک یہ کام چلے گا کازی عیسیٰ آخری گھنٹے تک ایکسٹینشن کے لیے بیتاب رہے گا اس کی روح تڑپ پڑی ایکسٹینشن کے لیے یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے یہ کوئی ٹی ٹونٹی نہیں ہے کہ آئے گھنڈا پور صاحب اور یہاں پہ دعویٰ بولا اور چلے گے ان کی جو حکمت املی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لمبا کرنا ہے یہ جتنا لمبا ہو سکتا ہے یہ لمبا ہو تو اب وہ آئینی ترمیم کے لیے بندے توڑیں گے وہ لاہور کو مینیج کریں گے وہ میاں والی کو مینیج کریں گے وہ اسلامباد کو مینیج کریں گے وہ جو ایسیو کی جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ اس کو مینیج کریں گے وہ کیا کیا کریں گے تو یہ انگیجمنٹ تحریک انصاف رکھنا چاہتی ہے تو اگر یہ اگلے دس دن یہ رکھ پائے تو کازی گھر جائے گا تو اسے کل ایک طرح سے جو کہا گیا کہ کازی نے ایکسنشن لے رہے اور نہیں آئینی عدالت کا سربراہ بن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یا کازی کو یہ بات نظر آ گئی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا یہ ایک لولی پاپ دیا جارہ ہے تحریک انصاف کو کہ آپ احتجاج کو مخکر کر دیں اور آپ احتجاج چھوڑ دیں کازی تو لے ہی نہیں رہا لیکن کہنے والا کون ہے فیصل وارڈا جس کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کازی واقعی نہیں لینا چاہ رہا تو کازی ایک پریس ریلیز جاری کر دے کہ میں نہ ایکسنشن لینا چاہتا ہوں نہ کسی آئینی عدالت کو قبول کروں گا لیکن وہ کازی کیسے کر سکتا ہے کازی وہی ہے نا جب صحافیوں نے خبریں ان سے چلائیں اس نے کازی کہ میں ایکسنشن نہیں لوں گا اس کے بعد اس کو وضاحت جاری کرنا پڑی کہ میں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایکسنشن نہیں لوں گا تو کازی اس وقت سر سے پاؤں تک ایکسنشن کی کوشش کر رہا ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ